سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو دوستوں آئی ہوپ آپ لوگ خیرے سے ہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیمو کرانے جا رہا ہوں ایک پمپ کے حوالے سے جو کہ سکشن پمپ ہے گیر پمپ کلاتا ہے اور پسٹن پمپ کلاتا ہے یہ تین اس کو لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں پسٹن پمپ بھی گیر پمپ بھی اور ڈائی فرام پمپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سکشن پمپ ہے سبمرسیبل پمپ نہیں ہے پانی میں ڈوب کے چلنے والا پمپ نہیں ہے یہ سکشن پمپ ڈائی پمپ ہے اور یہاں پہ یہ پسٹن پمپ کلاتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کو دکھا دوں یہ دیکھیں آپ اس کا یہ شیپ ہے یہ پسٹن ہے یہ روٹیٹ ہوتا ہے اور اندر پسٹن گھومتا ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتا ہے تو اور گیر پمپ کلاتا ہے گیر پمپ سے مغاد گیر پمپ یہ گیر لگا لگا کے پانی دیتا ہے یعنی رک رک کے پانی دیتا ہے یعنی کہ جھٹکے جھٹکے سے پانی دیتا ہے تو یہاں پہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ گیر پمپ ہے اور پسٹن پمپ ہے اور ڈائیفرام پمپ ہے تو یہاں پہ یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اس کے اندر اب آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے ذہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کام میں اس کو لے سکتے ہیں آپ یہ آپ خود بہتر جان سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو صرف یہاں پہ پانی کی جانب بھی لے چلوں گا وارٹر کی جانب بھی لے چلوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی پریشر کتنا ہے اور کیا اس کا کس طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے پریشر کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس میں میں نے لگایا ہے اس کو بارہ وولٹ سے بھی آپ چلا سکتے ہیں اور بیٹری کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں بارہ وولٹ ایڈاپٹر لگا کے ٹو ٹوئنٹی کا ایڈاپٹر لگا کے بارہ وولٹ آؤٹپٹ ہوگی اس کی اور چھ ایمپئر یا پانچ ایمپئر یا چار ایمپئر دو ایمپئر تک آپ ایڈاپٹر اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں بیٹری پر ڈیائرک یوز کر سکتے ہیں سو ایمپئر کی بیٹری ہو یا سات ایمپئر کی بیٹری ہو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دوں کہ یہ کس طریقے سے work کرتا ہے پسٹن کس طریقے سے اس کا گھومتا ہے وہ اس کا پلس ہے یہ minimizing پلس میں لگا دیا ہے یہ ریٹ کلر کا آپ دیکھ رہا ہوں گے آئیکن یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ہی گھومتا ہے اور یہ اس کی سپیڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکشن ہے اس کا اور یہ آؤٹلیٹ ہے یہ انلیٹ ہے یہ آؤٹلیٹ ہے یعنی کہ یہاں سے پانی سک کرے گا اور یہاں سے پھیکے گا اب میں آپ کو لے چلتا ہوں یہاں پہ اس کے اندر پائپ کنیکٹ کرتے ہیں دو یہ میں سکشن کے اوپر ایک پائپ لگا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی موٹا پائپ پائپ جو ہے کافی فلیکسبل ہے اور کافی اچھا پائپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فلیکسبل ہے اگر آپ زیادہ کڑک پائپ یوز کریں گے تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے موٹ جائے گا پائپ یہ میں اس کے آؤٹلیٹ میں ایک پائپ جوائنڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کو چلا کے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کو جو ہے پریشر دے گا اور جھٹکے جھٹکے سے پانی دے گا اس کو میں اگر پائپ کو دباتا ہوں دیکھیں پریشر بھی ڈیولپ ہوگا یہ کہلاتا ہے گیر پمپ اب آپ اس کو کس استعمال میں لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن سپیڈ بہت اچھی ہے سپیڈ بہت تیزی سے پانی دے رہا ہے کافی سپیڈ ہے اس پمپ کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سپیڈ بہت تیزی سے پانی دے گا آئے ہوپ یہ آپ کو ویڈیو جائے پسند آئے ہوگی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کروانے نہیں بھولے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کرے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو لیٹس نوڈفیکیشن کے ساتھ ملتی رہے اللہ حافظ